بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے فوٹ آن فوٹ پاتھ پہ مطن سجی مطن سجی یعنی کہ مطن کھڑی کباب بنانے کا طریقہ اور اس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطن کھڑی کباب یہ ایک بلوچی سجی ہے اس کو ہم مثالجات لگاتی ہوئے ان مثالوں میں ہم نے نمک سرخ مرج اور مطن مثالے جو مختلف کمپنیوں کے ہوتے ہیں اور ادرک اور تھوم کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر اور لیموں میں شامل کر کے اس میں اس پورے بکرے کے اوپر لگایا ہے اور ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اس بکرے کو پانی کے ساتھ دھونا نہیں ہے اگر اس کو دھویا جائے تو گوشت کا اصل ذائقہ ختم ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثالیں لگانے کا انداز جب ہم نے بکرہ زبا کیا تھا تو اس کے اندر مختلف یعنی کہ کلیجی وغیرہ ہم نے پہلے نکال نہیں تھی خالی تھا بکرہ اب مطلب بکرہ مکمل خالی ہے آپ کے سامنے یہ ابھی ہم اس بکرہ سجی کو جو بالوچی سجی ہے مثالیں لگانے کے بعد رکھ دیئے ہیں تقریباً پینٹالیس منٹ یا ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو کھلی جگہ پر رکھ دیا ہے مثالیں مختلف مثالجات لگا کے اس کی صفائیہ ہم نے بہت اچھے انداز سے کی تھی مکمل اور یہ بلکل ینگ اور اور بلکل جوان صحت مند بکرہ کا انتخاب کیا تھا ہم نے اس کا جسٹ وزن دس کیجی تھا آپ یہ جیک سکتے ہیں لکڑیاں جڑ رہی ہیں یہ بلکل خوش لکڑیوں کا ہم نے مطلب لے کر آئے تھے ان لکڑیوں کی اندر سے ہم نے کولہ تیار کرنے آگ جڑ رہی ہے اور ہلکی ہلکی آگ اور کولی کی تپیش سے یہ کھڑی بکرہ یعنی سجی تیار ہوگی آگ زیادہ نہیں ہونی چاہیے صرف کولے یعنی کہ انگاروں کی تپش سے انگاروں کی تپش سے یہ بکرہ سجی تیار ہوگی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سجی کو اٹھا کر اس کے اوپر ایڈجسٹ کرتے ہوئے یعنی کہ اب اس تندوری گڑے کو اندر ڈال کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گڑا ہم نے تقریباً چار فٹ اس کی کھدائی کی ہے ہم نے تندوری گڑا ہے یہ آپ کے سامنے ہمارے دوست یہ لوئی کی موٹی سی چادر ہے اس کے اوپر ہم اس کو ڈھام دیں گے آپ کے سامنے اس کو مکمل کور کریں گے یہ ہم نے اوپر مکمل اس کو ابھی کور کر دیا ہے یہ اب ہم اس کو مکمل کور کرتے ہوئے اس خالی جگہ کو بھی فل کر رہے ہیں اور یہ اوپر انگاریں ڈالتے ہوئے یہ لکڑیاں پہلے آ رہے ہم نے ان کو جلا کر سائٹ پہ رکھ دیا تھا کیونکہ اوپر سے جو ہیٹ ہے وہ بھی نیچی اثر کرے گی اور اس سے یہ سجی آسانی سے تیار ہوگی یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے مٹی کب استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے مٹی میں پانی ڈال کر تمام خالی جگہ کو ہم فل کرتے ہیں کرتے ہوئے تاکہ اندر سے کسی قسم کی کوئی تپش ہیٹ ضائع نہ ہو جدر سے بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں دھوان نظر آ رہے ہیں وہاں ہم نے مکمل اس کو کور کی ہے مٹی کو بھگو کر یہ آپ کے سامنے ہمارے دوست ہم سب مل کر ہمارا پہلا تجربہ تھا اپنے شہر طلعہ گانگ میں کیونکہ میرا اپنا یہ چینل ہے فوڈ آن فوٹ پات سوچا یہ ویڈیو بھی اس چینل میں پوسٹ کروں یہ آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے خود میں ساتھ ورک کرتے ہوئے ہم نے مکمل اس کو کور کیا تھا کہیں سے بھی کوئی اندر سے مطلب دھوان یا تپش ضائع ہونے کا کوئی قصہ نہیں چھوڑی مکمل دھام دیا تھا اس کو تیار کرنے کے بعد مکمل ہم نے اس کا تقریباً تین گھنڈے انتظار کیا یعنی کتین گھنڈے کے لیے دم دے کر رکھا تھا سب دوستوں نے بہت بھرپور انداز سے محنت کی موسم بھی اچھا تھا سردیوں کے دن ہم ساٹھے گیارہ بارہ بجے بقیدہ کام یہ سٹارٹ کیا ہماری ایک دوست ہیں جس نے یہ بکرہ زبہ کیا تھا وہ ہم ویڈیو نہ بنا سکے کیونکہ میں اس جگہ ذرا لیٹ پہنچا تھا جس کے وجہ سے وہ ویڈیو میں ایڈ نہیں کر سکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب مکمل تقریباً کور ہو چکی ہے زیادہ بھی آگ نہیں ہونی چاہیے بس آگ کی اندر اور کوئلیں کی تپج سے بکرہ سجی یہ بلوچی سجی ہے کوئٹہ سٹی کی وہاں کی مشہور فوڈ مٹن کھٹی کباب آج ہمارا پہلا تجربہ اس کو مکمل ڈھاپتے ہوئے اتنا مشکل نہیں ہے بس یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ گڑا بنانا آگ کا جلانا آگ کا انتخاب تاکہ کسی قسم میں کوئی کسر نہ ہو جلنے کا خطرہ نہ ہو اور پک بھی جائے کچھی بھی نہ رہے یہ ساری ایکسپیرینس کی بات ہے آپ اس طرح کی کوئی بھی سجی بکرے کی یا دنبے کی اس طرح تیار کر سکتے ہیں یوٹیوب کی سپورٹ کے ساتھ یوٹیوب میں ان ویڈیووں کو دیکھ کر میرے چینل کا نام ہے فوڈ آن فوٹ پات یہ آپ کے سامنے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے ہندھیرہ ہو چکا ہے اوپر سے ہم نے مزید لکڑیاں ڈال کر اس کی اوپر آگ جلا رہے ہیں کیونکہ اوپر آگ ختم ہو چکی تھی تھنڈ بھی تھی تھنڈ کی وجہ سے ہم نے دوبارہ مطلب آگ جلائی ہے کیونکہ وہ تبش ختم ہو چکی تھی اب دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آئل ہم نے استعمال کیا ہے اور یہ آپ بھی آپ دیکھیں کہ یہ تین گھنڈے کے مسلسل انتظار کے بعد فکر بھی تھی پہلا تجربہ تھا اس کو آپ اوپر سے ہم نے آگ سائٹ بھی کی ہے کوئلے وغیرہ اور یہ برکس اینٹس سائٹ پہ کرتے ہوئے اب یہ اوپن کر رہے ہیں اوپر سے یہ لوئے والا جو ہم نے کور تھا لوئے کی شیٹ تھی اس کو اٹھاتے ہوئے مٹی کو سائٹ بے کرتے ہوئے اب آپ کے سامنے دیکھیں ہماری محنت آپ دیکھ رہے ہیں تین گھنٹے مصفل انتظار کے بعد رات کا ٹائم ہے تقریباً سات بجے کا یہ ٹائم تھا ہم نے ڈی سائٹ کیا تھا کہ سات بجے یہ آپ دیکھیں اور یہ اب آپ کے سامنے ہمارا پہلا ایکسپیریانس تجربہ بکرا سجی بلوچی سجی اس کو ہم کھڑی کباب مٹن بھی کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے لائٹ کی وجہ سے صحیح آپ دیکھ نہیں پا رہے اب ہم اس کو اٹھا کر سائٹ پہ اپنی روشنی والی جگہ پہ لے کر جائیں گے وہاں لائٹ کے انتظام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ دوست اس کو مٹن سجی کو ادھر اندر کمرے میں لے کر جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے سجی مٹن کوئٹر کی مشہور صحات ہم دوستوں کے درمیان اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہم نے چاول بھی ادھر بنا کے رکھی ہوئی ہیں اوبال کے رکھی تھے چاول اور یہ دیکھیں ہمارے دوست میں خود ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ میرے مومی بھائی بھی بیٹھے ہیں اینک والے لاہور یونیورسٹی میں سٹڈی کرتے ہیں اور یہ ابھی یہ بیس توڑ کر مجھے بھی دیں گے یہ دیکھیں ابھی یہ مجھے دینے لگے ہیں اور میں ابھی یہ ریسیو کیا ہے اور چیک کروں گا ماشاءاللہ تمام دوست محاذ بھائی تیمور شاہ عمر بھائی سب موجود ہیں چودری بھائی بھی بیٹھے ہیں سامنے ماشاءاللہ اور یہ اب آپ کے سامنے آپ مزید دیکھیں یہ چاول ہم نے نیچے شیٹ تھی ہماری پلاسٹک کی شیٹ کی اوپر ہم نے چاول ڈال دی ہیں اور اس کی پیس ہم نے الیدر کیے تھے روغنی نان بھی لے کر آئے تھے اور سادہ ہی بھی لے کر آئے تھے اور ساتھ کوڑ رنگ بھی تھی ہماری گرم گرم نان بھی آگئے ہیں دیکھ جا خالی شاول زمین پہ اور یہ ہمارے ستارے بھی زمین پہ یہ دیکھ بکرہ سجی ہمارے دوست ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ہیں ویڈیو تلاغان سٹی میں پہلی بار میں یقین اور گرنڈی سے کہہ سکتا ہوں کہ تلاغان سٹی میں پہلی بار یہ اس طرح کا ہم نے انتظام کی ہے یہ دوست ویڈیو بناتے پکچر بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کے سامنے سب مدی لے کر کھا رہے ہیں ساتھ انجوائی کرتے ہوئے ہم خود بھی دوستوں کے ساتھ بہت ہی مز آیا مٹن سجی بکرہ سجی کورٹہ کی مشہور سخات کھڑی کوا مجھ امید ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری بہت محنت تھی ویڈیو بھی بنائی ساتھ یہ بھی مکمل ہیلپ کی اور میرے چینل کو ضرور دینا اوکی جی بھائی اللہ حافظ